اوہ مرزا بچ گیا اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو آج کل ایک تازہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اوہ میں کیا ساٹھے پاپے دا مقابلہ کہنا پاپا نہیں کر سکیا اے ساٹھا مقابلہ دردے میں کر سکنایا دے گا نا سرکار ماں نے ایسا کوئی بندہ نہیں جمعیا نہ مرے وہوں میں سے نہ زندوں میں سے جو انجینئر صاحب کے قرآن و سنت کے دلائل کا مقابلہ کر سکے انجینئر صاحب کا نہیں انجینئر صاحب جو قرآن و سنت سے دلائل لہا کے رکھ رہے ہیں مجھے بتائیں کس کی جرت ہے کہ چشتی رسول اللہ یا عشر رسول اللہ کا دفاع کرے آ کے پھر میں اس لیے تو کہتا ہوں نا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے باپے تھے شاہی کوئی نہیں وہ کانییں کر آگے ٹوٹ گئے میرے نبی نے جو بات جتنی تھی وہ بتائی ہے اے قادیانی سے توڑے پر آجے ہاں جی ہنفی بریلوی ہنفی دیوبندی اور ہنفی قادیانی قادیانی فکمِ ہنفی ہیں وہ بغیر رفولیتین کے نماز پڑھتے ہیں اور انہوں نے کیا مشہور کیا جو رفولیتین شروع کرے وہ قادیانی ہو جاتا ہے کتنا بڑا جھوٹ مشہور کیا کہتے ہیں نینیر صاحب کو اپنا اببہ نہیں مل رہا سرکار آپ نے اپنا اببہ بدل لیا اور کتنا اببہ بنا لیا ختم ہی نہیں ہو رہے ہنفی شاہ فی ایمال کی حملی ہنفیوں میں بھی بریلوی جو بندیوں کے اندر بھی حیاتی مماتی ہمارا اببہ وہ ہے جس کی قبر مدینے میں نبی ممنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر ہاتھ رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں تو نبی امت کے روحانی باب ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں نے اس سے بھی سخت جملہ دھونڈا ہے لیکن یہ ہے عدوی ہے ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے اور تمہارے امام وہ ہے کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غزل دیا گیا تھا سر پرانے سارے پلوان آج دے سارے پلوان اور سنو مرزا جیل میں اگر جناب مناغ رکھ کرے سننی پھر بھی تیار نے تنا تنا بن تی ٹی ایس اگر جناب پیڑ پاوے سننی پھر بھی تیار سن سنا کے سننی میں علمی کتابی ہیں نام بھابی نام سننی نام بھابی نام سننی نام شیعہ میں مسلمان اگر دھرو میں علمی کتابی نام بھابی میں کیا تو علمی یتیم ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی تو علمی یتیم ہے کہ مرنے سے پہلے آئے مریدو کر لو اس پہ غور تنو پتہ ہی نہیں علم کہن دے گنو نے منوب دست دے جے جی تو علم دا پاسدار ہوندہ تے چھپی نو آ جا دا ابھی بات دا دائی بھائی ہماری مختصر سی باتی ہے ہم آئے ہیں آپ عزت سے بٹھا کر ہم سے باس کرنا ہے ہمارے کیمرے ہمارے موبائل آپ لے کے جانے دیں گے ہم تو آرہے ہیں کہ کم دیکھیں کہ ہمارے آپس پر کیا ماملات ہیں آپ کیورن کی سٹرمنٹ ہے میں ہم انتظامی ہوں میں آپ کو اندر پٹھانے کم جادوی تسلی سے آپ اندر پٹھانے گے کوئی سمسلہ نہیں ہے ہم انتظامی کا کام داری مزدی آگا کہ آپ ماملا ہے اندر جا کے کے ہونا ہے وہ آپ کے ساتھ ماملہ ہے ہمارا ماملا یہ ہے ہم یعبت صلی سے ہم لوگ کیمرے اور اپنے موبائل ہی ہمارے اخلاقاں اندر جائیں گے وہ ہم نہیں چھوڑیں گے اس کے پیرے ہمارا کو مقصد ہی نہیں ہے کہ جو آپ لوگ کہہ رہیں کہ کیمرے اور موبائل ہی ہاں چھوڑ رہیں اس کے دوران آپ کو کیمرے ملنے گے کوئی ایسا ملنے گا آپ کی ساتھ ازارا پٹھانے چاہتے ہیں دنیا میں ہر دینی پلیٹ فارم پتہ دین کی خدمت کیا کر رہا ہے ریپلائی ٹو انجینئر محمدلی مرزا ہاں آپ دیکھ لیں جس ٹاپک پہ میں بولتا ہوں میری تصویر لگا کے نہ اس ٹاپک کے اوپر اگلے بات کرتے ہیں یعنی میں بتاؤں گا کہ دین کی کونسی بات آپ نے بیان کرنی ہے یہی نہیں ابھی اور سنیے ایک جیلم دی کتی ہے ایڈا آگے نا ٹھورو میں تو آڑی لط پکڑ کے ہچ لانے تو چاک وارڈ لانا نا بولی آجے بلکل نا بولی آجے تو چوپ رہے بابا تو چوپ رہے تو سی بولی تو آڑی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا بات ہے یہ بات ہے تیجے کوئی تھی اس ٹوڈنٹ بھائی ٹھائنا پھر اٹھ کے مسیطوں بار دفع ہو جائے میں او دی بوتھی بیکھنا میں نہیں چاندہ جیلم دی کتی جیڑی سرے را کدھی داتا سار نو پہ رہی کدھی بابا فرید نو پہ رہی تے آندہ بابی آتے شہ ہی کوئی نہیں میں کہا کمینے آ جے پاکستان دے اندر بین بابی نہیں لے گیا ہے تے تیرا پیو لے گیا ہے ہاں 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 یہ ہے ہاں یہ ہے ہاں ہاں خطہ بھی نہیں بڑھدا اونو خطہ کہنا بھی تو ہی بلکہ جھلا خطہ کہنا بھی تو ہی پہ گیا جے تو اڈے بابی آنو پہ گیا جے پہ گیا جے پہ گیا جے تو اڈے پیو ماں پیرا نو سار نکلا باہر اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہنے اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پہنے مل دے دے خلاف تو اڈے پیو آنے کرنے جانے نکلا باہر کہاں کہ پڑھو انو ایک کڑی کو ڈمی کو بلاہا گی جے سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں تماشا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو اور جو رات تو آگے پیو ماں پہ گیا ہوں تسی چوب بیٹھے ہو اور نکلو باہر پہ گیا بلکل پہ گیا ہمیں تھوڑی باشائی کیتی ہے تساں یہ نا دیکھ لو بارہ سو سال میں جو عزت انہوں نے کمائی تھی ان بارہ سالوں میں اس طرح ایک نعرہ انہیں لے ڈوب ہے اللہ کے فضل سے میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابیتے شاہ ہی کوئی نہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابیتے شاہ ہی کوئی نہیں پر لفظ کوئی نہیں اتنا کمی نہ خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمین غلاموں میں سے ایک ہوں تب واقعی کمینہ غلامی نکھ لیا ہے ایک کمینیاں نہیں کام ہے اپنے نامانا کلمیں بڑھاڑا واقعی بڑی کمین کی عرکت کی تھی یہ تو واقعی تو کمینہ غلامی ہے یہ انہوں نے نا ڈکوصلہ مچایا بھائی اس قسم کی باتیں اور یہ میں اس لیے کروں کہ میں خود اکتیس سال تک بریلوی رہا ہوں یہ ساری کہانیاں ہم نے اللہ کے فضل سے یا کہہ لیں کہ اللہ کے غضب سے اپنے علماء سے اپنے گھار والوں سے اپنے ماں باپ سے بچپن سے اسی کے لیے بھی تھی اکتیس سال تک میں بھی بریلوی رہا ہوں تو اس لیے ہم سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے کہ یہ کون کون سی شیطنت ہے جس کے ذریعے یہ حملہ آور ہوتے ہیں مسلمانوں کے عقائد کے اوپر کیونکہ اس لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہے بلکہ دیو کے بھی پیو ہے اے دیو باندھالا دیو اے پیو والا نہیں جے اہا او نہ سمجھیو اے جیسے کہتے ہیں کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے تو یہ روحانی پیو والی بات کر لیں یہ وہ والی ہے یہ بگوٹن والی نہیں بات کر رہا میں تو اس لیے قرآن حکیم کے حوالے سے اپنے آپ کو بالکل کلیر کر لیں ہمارے پلے اگر کوئی شہ ہے نا تو وہ یہی کتاب ہے نبی الاسلام کی وفات کے بعد آپ کا وسیح آپ کا خلیفہ اس امت پر قیامت تک کے لیے جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے الحمدللہ کیونکہ نبی الاسلام کے بعد جو شخصیات بھی تھی وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہے کسی کو آج پیش نہیں آپ کر سکتے پیش کر سکتے ہیں تو کتاب و سنت کو موسیقی موسیقی موسیقی